موسیقی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ و بنوالہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پیارے اچھے بہتر اور پسندیدہ پروگرام عام طور پر یہ مانا جاتا ہے آدمی کی فطرت نہیں بدلتی اور کچھ لوگ یوں کہتے بھی ہیں کہ بھئی میں کیا کروں میری تو فطرت ہی ایسی ہے بھئی میں نہیں بدل سکتا بھئی کیا کروں میرا تو رویہ ہی ایسا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ کر اپنی ترقی کو روکتے اپنی کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکاتے اور اپنی خوشگوار زندگی کو نہایت ہی دشوار گزار زندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ صحیح ہے کہ ہم بزرگوں سے یہ سنتے چلے آئے ہیں فطرت نہیں بدلتی کہا جاتا تھا زمین ٹلت نہ ٹلت گل محمد عربی میں ایک مقولہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا مان لو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی تم سے یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی فطرت چھوڑ دی ہے اس کو نہیں ملن کیونکہ آدمی اپنی فطرت نہیں چھوڑتا ایک بہت بڑا دانشور بہت بڑا راجہ لیکن دانشور ہونے کی وجہ سے راج پارٹ چھوڑ کر فقیری اختیار کرنے والا اور نیتی شیطک لکھنے والا وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا مان لو لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی جاہل نے اپنی جہالت چھوڑ دی ہے مت ماننا اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ کسی آدمی نے ریت کولو میں پیرا اور اس سے تیل نکال لیا مان لو اس کو یہ ممکن ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی جاہل نے اپنی جہالت چھوڑ دی ہے اور نیک بن گیا ہے مت ماننا اللہ میں اقبال نے راجہ بھر تریحری کہ اسی طرح کے خیالات کو اپنے ایک شیر میں سمویا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نر منازک بے اثر نیچے بھر تریحری لکھا ہوا تھا بہت زمانے تک پتا نہیں چلا یہ کون ہے بعد میں جب پڑھا تو پتا چلا کہ اپنے زمانے کا بہت بڑا دانشور تھا یہ ساری باتیں دانشوروں کے یہ خیالات ایک ہی بات بتاتے ہیں آدمی کی فطرت نہیں بدلتی لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ غیر فطرت کو فطرت سمجھ بیٹھتے ہیں اگر وہ چاہیں تو بڑی آسانی سے اپنی عادت کو تبدیل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کروں بھئی میری عادت ہے دیر تک سوتا ہوں میری فطرت ہے دیر تک سونے کی تو کیا وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کیا کروں بھئی مجھ سے کسی آدمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں آتا میری آواز ایسی ہے میری فطرت ایسی ہے میری عادت ایسی ہے لیکن یہ فطرت نہیں ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر ایک غلاف چڑھا رکھا ہے اس غلاف کو دور کر دیجئے اتار دیجئے اپنے اصلی رنگ میں آئیے اپنے نفع و نقصان کو پہچانیے زندگی کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھئے اور پھر آپ کو خوشگواہ اور زندگی کا ایک روشن اصول نظر آئے گا اپنی زندگی میں بہتر تبدیلی کے لیے سوچئے کوشش کیجئے اپنے آپ کو بدلئے دنیا میں ہر ایک انسان دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے شکایتیں بھی کرتا رہتا ہے صبح سے شام تک ہم کتنے سارے لوگوں پر تنقیدیں کرتے ہیں ارے ایسا کر دیا ایسا نہیں کرنا چاہئے ارے یہ کیسے کر رہا ہے یہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے یہ رکشہ کیسے چلا رہا ہے یہ بات کیسے کر رہا ہے اس کا بیوہار کیسا ہے صبح سے شام تک ہم دوسرے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں اور خود بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں ہم نہیں بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہم اور اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جتنے لوگ بھی جیسا بھی کام کر رہے ہیں نارمل ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی طبیعتوں کا اقتضاء ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ہم صحیح کہیں کسی کو غلط کہیں نتیجہ جیسا اس کا آتا ہے اس کے اعتبار سے ہم صحیح یا غلط کہتے ہیں اور کہنا پڑتا ہے لیکن ہماری طبیعت میں جھنجلائٹ نہیں آتی غصہ نہیں آتا ہم لڑتے بھیرتے نہیں دوسروں پر چیختے چلاتے نہیں اگر ہم اپنی طبیعت کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے ہیں ہزار جھنجٹوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے کب؟ جب ہم اپنی فطرت کو بدلنے کے لیے آمادہ ہو جائیں یار کیا کرو مجھے غصہ بہت آتا ہے غصہ بہت آتا ہے کوشش کرو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کیا میرے رسول نبی تھے رسول تھے معلم کائنات تھے آپ نے زندگی بھر لوگوں کو بہتر زندگی کے اصول بتایا ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کے اندر اچھائیاں پیدا کیا ایک دو نہیں ہزار دو ہزار نہیں لاکھ دو لاکھ نہیں کروڑوں لوگ آپ کی باتوں آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے آپ سے کسی نے پوچھا مجھے کچھ ایسی بات بتائیے جو مجھے ہمیشہ فائدہ دے فرمایا لا تغذب تم غصہ نہ کیا کرو اس کو لگا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کوئی بھی کہہ سکتا اس نے پھر آپ سے درخواست کی اوسنی اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائی فرمایا لا تغذب غصہ نہ کیا کرو اس کے دل میں جو بات تھی شاید ابھی وہ پوری نہیں ہوئی اس نے پھر درخواست کی اوسنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول کوئی مفید اچھی اور بہتر وسیعت فرمائی ہے آپ نے پھر وہی ایک لفظ لا تغذب غصہ نہ کیا کرو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ میں لا تغذب کوئی بڑی بات نہیں کہی گئی یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بہت کچھ سامت کیا کرو لیکن اگر ہم نتیجے کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے تجربات زندگی کے اعتبار سے سماج کے اعتبار سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اعتبار سے اگر اس چھوٹے سے لفظ کا تجزیہ کریں اور اس کے نتائج پر غور کریں تو ہم میں لگے گا کہ یہ ایک بات نہیں ہزار بات کی ایک بات یہ وہ بات ہے کہ سونے سے لکھی جائے پھر بھی اس کی حقیقی قیمت ادا نہیں ہوگا ہماری زندگی خوشی اور غم ان دو سے ملی ہوئی ہے ان دو کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ہمیشہ یا تو ہمیں خوشی کا جذبہ یا غم کا جذبہ ہر حال میں اپنے اندر قید رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں ایک جذبہ اور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اتمینان صبر علم اور برداشت ایک نارمل جذبہ ہے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ خوشی میں آپ ایسے باہر ہو جائیں یا غم میں حد سے تجاوز کر جائیں یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی بلکہ کہیں ہمیں بیزت کرواتی ہیں اور کہیں ہماری ہنسی اڑواتی ہے لیکن اگر ہم خوشی اور غمی کے ان جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں اور نارمل زندگی جینے کا فن ہمیں آ جائے تو ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر زندگی کے کسی بھی امتحان میں خسن و خوبی کے ساتھ عزت کے ساتھ اس امتحان سے باہر نکلنے کے لائق بندہ لیکن اس کے لیے تھوڑی بہنت کرنے کی ضرورت ہوگی ہے عادت ڈالیں اپنے آپ کو بدلنے کی اور اس نظریے کو بالکل مسترد کر دیں نہیں بھئی یہ تو ہماری فطرت ہے بھئی ہم نہیں بدل سکتے یہ کوئی فطرت نہیں زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ بدل نہ سکیں اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے زمانہ اس کو بدل کر آپ کو دکھاتا ہے جب حالات بدلتے ہیں تو انسان اپنے آپ مجبور ہو جاتا ہے بدلنے پر ہم نے دیکھا ایک آدمی ایک ذرا سی بات پر راستے سے جا رہا ہے کسی آدمی کی سائیکل کا پہیہ لگیا سوکھا تھا اس سے ٹچ کر گیا چھوٹ نہیں لگی لیکن اسی بات پر اس سے علج رہا ہے مارنے کے لیے تیار آپ اسے باہر ہے چیخ راچ چلا رہا ہے اور اسی راستے پر چل رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل والے کی موٹر سائیکل اس سے ٹکرا جاتی ہے پیر میں تکلیف زخم آ گیا قریب تھا کہ پیر ٹوٹ جاتا گر جاتا لیکن غیض و غضب کی وہ صورت پیدا نہیں ہو رہی ہے جو ابھی اس سے پہلے ہوئی تھی کیوں اس لیے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھا ہو آدمی اتنا بھاری بھر کم اور حیبت پناک ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر اس نے کچھ کہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنی موٹر سائیکل اس کے اوپر چڑھا دے دیکھ یہ آدمی وہی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے یاد رکھیے گا اس بات کو ایسے شخص کا واقعہ سائیکل لگ گئی تھوڑی سی آپے سے باہر ہو گیا موٹر سائیکل سے رگڑ کھا گیا گر گیا قریب تھا کہ پیٹ ٹوٹ جاتا اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھا اور کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا دیکھ کے چلو یہ وہی آدمی ہے جو سائیکل ٹکرا جانے پر آپے سے باہر تھا مارنے کے لیے تیار تھا شور شرابہ کر رہا تھا گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری فطرت ہے اگر کوئی مجھ سے ذرا سا بھی ٹچ ہو جائے گا تو مجھے غصہ آ جائے گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن یہاں کیا ہوا یہاں چوٹ بھی کھائی گر بھی گیا تکلیب بھی ہوئی لیکن تو اس کی فطرت کیا ہوئی تو یہ دھوکہ ہے ہماری فطرت ہے اسی ہے ہم ایسے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ان شیطانی وسوسوں کے چکر میں نہ پھنسے اپنے آپ کو بنانے بہتر رکھنے زندگی کو خوشگوار موڑ دینے کے لیے تیار ہو جائیں زندگی آپ کو بہترین انداز میں ملے گی آپ کا استقبال کرے گی آپ کو خوشاندید کہے گی اور آپ کی زندگی جو یاس قرور اور ناومیدی میں گزر رہی تھی بہتر انداز سے گزرنے لگے گی آپ اپنے آپ کو بنانے تبدیل کرنے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار کریں میں آپ کو تاریخ کے صفحات کی طرف لے جاتا ہوں دیکھئے ایک موڑ آتا ہے زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ایک بڑا طوفان مرتدین کی شکل میں ایک اور بڑا طوفان مانعین زکاة کی شکل میں ایک اور بڑا طوفان مدعیان نبوت کی شکل میں تین بڑے طوفان اسلام کو پیسنے ختم کرنے مدینہ کے ہینٹ سے ہینٹ بجانے کے لیے تیار ہے ایسے میں حضرت ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ لیتے ہیں ان تینوں طوفانوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور کسی کے ساتھ نہ مسالحت کرنی ہے نہ سمجھوتا کرنا ہے اور نہ کسی کے سامنے ہتیار ڈالنے بعض لوگوں نے دبِ الفاظ میں عرض کیا میر المومنین کیا مانعین زکاة کے ساتھ بھی نہیں یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے اسلام کو مانتے تھے کلمہ پڑھتے تھے نماز ادا کرتے تھے روزے کی فرضیت کے قائل تھے باقی سارے اسلام کو مانتے تھے لیکن زکاة کے فریضے کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اس کے بارے میں ان کی رائیتی کہ ہم زکاة رسول اکرم کو دیتے تھے کیونکہ قرآن میں ہے خوز من اموالہم صدقتاً تطہرہم و تزکیہم وَسَلِّ عَلَيْهِمْ آپ ہمارے لئے دعا فرماتے تھے آپ رہے نہیں لہذا آپ کی دعا بھی نہیں لہذا زکاة ہم نہیں دیں گے حضرت عبو کرن شدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ زندگی بھر رحیم کریم شفیق دھیرج صبر و تحمل بردباری دور اندیشی اور درد مندی اس کا بہترین نمونہ بنے ہوئے رہے اور کسی ایک آدمی نے بھی کبھی ان کے سلطلے میں نہ یہ رائے رکھی نہ یہ سوچ پیدا کی نہ کسی نے یہ تفسرہ کیا کہ آپ سخت گیر آدمی ہیں سب جانتے تھے کہ بڑے نرم اخلاق کے آدمی ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھئے حضرت عبو کرن شدیق جو نرم اخلاق دھیرج صبر تحمل اور بردباری والے آدمی ہیں اتنے سخت کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ لوگ کون جو زکاة دینے سے انکار کر رہے ہیں اونٹ کے باندنے کی رسی اگر زکاة میں دیتے تھے اور آج اس رسی کو دینے سے منع کریں گے لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهُمْ تو میں اس رسی کی بنا پر ان سے قتال کروں گا جہاد کروں گا ان کی گردنیں اڑاؤں گا لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا خیال فرما لیجئے حضرت عمر فاروق نے بھی وہی بات کہی حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تم اور یہ بات اجبارن فی الجاہلیتی وخوانن فی الاسلام مشہور جملہ ہے سارے معرقین نے یہ جملہ نقل فرمایا جب تک اسلام نہیں لائے سخت گیر درست مزاج بد اخلاقی کی حد تک لوگوں سے برطاو کرنے والے مشہور تھے تم آج اسلام لانے کے بعد بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہنے کا مطلب کیا ہے دیکھئے دو شخصیتیں ہیں حضرت ابوکر صدیق نرم مزاج نرم خو حلیم و بردبار لیکن موقع ایسا آیا ہے کہ اس وقت سخت بننے کی ضرورت ہے تو اتنے سخت بن گئے کہ حضرت عمر فاروق جیسا آدمی نرمی کی درخواست کر رہا ہے تو قبول نہیں کی جا رہی ہے وہ حضرت عمر فاروق دیکھئے سخت گیر درشت مزاج لیکن موقع آیا تو ایسے موقع پر حالات کو دیکھ کر حالات زمانہ کے رخ کو دیکھ کر سیاسی اتھل پتل کو دیکھ کر جو طوفان اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر نرمی کی درخواست کرتے ہیں حالانکہ بڑے سخت گیر ہیں رد کر دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق کتنے سخت گیر تھے ملائم ہو گئے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کتنے ملائم تھے کتنے سخت ہو گئے جب یہ دو شخصیتیں مثال میں میں نے آپ کو پیش کی ہیں بدل سکتی ہے ان کی فطرت موقع کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتی ہے آپ کو نہیں ہو سکتے آپ بھی ہو سکتے ہیں تبدیلی لائیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے ملجل کر رہیں گے اور اگر آپ کا کام کسی سے نکلتا ہے تو نکالنے کی کوشش کیجئے اس کے آن جانے سے اس سے بات کرنے سے نرم گفتگو سے اگر آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس سے دریغ نہ کیجئے حلی نے کہا جہاں کام چلتا ہو میٹھی زبان سے نہیں لگتی کچھ حصم دولت زیادہ مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ تو زندگی کے خوشگوار اصول میں سب سے روشن اصول ہے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے آپ کو غصہ بہت آتا ہے غصے کو تھوکیے آپ سست اور قاہل ہیں سستی کو چھوڑیے آپ بہت زیادہ سوتے ہیں اپنے وقت کو پلاننگ کے تحت ماٹیے کھانے کا سونے کا تہلنے کا احباب اور دوستوں میں بیٹھنے کا کیا وقت ہے آپ کا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ایک اچھے ڈگر پہ چل رہی ہے اور آپ انشاءاللہ اچھی اور خوشگوار زندگی کی طرف اپنی زندگی کی گاڑی کو روان دوان لیے جا رہے ہیں پروردگار ہمیں آپ کو نکمل کرنی کی توفیق دعا فرمائے اور خوشگوار زندگی سے ہماری زندگیوں کو ہم کنار کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر اور خوشگوار بنتے دیر نہیں لگے گی پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے اصول اور نئے تجربے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی